اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ضرار حسین شاہ میرے پاس الفاظ نہیں میں جن لوگوں کو یا میرے رشتہ داروں کو یا دوستوں کو یا اوہرال جملہ عزت دار لوگوں کو جو شدید صدمہ ہمیں اس پر الفاظ نہیں ہیں جن سے معذرت کرسکوں بحیثیت مسلمان ہمارا عقید ہے کہ وَتُوِزُّ مَنْتِشَاوْا تُذِلُّ مَنْتِشَاستُ وہ کہتے ہیں نا عدل و انصاف فقط حشر پر موقوف نہیں زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے شاید میں نے اپنی زندگی میں کسی غریب کا دل نہیں دکھا سوائے کس بات کے کہ ایک دفعہ مجھ سے میرے والد صاحب ناراض ہو گئے تھے پھر میری بڑی امہ نے انہیں راضی کر دیا پھر راضی بھی ہو گئے صدقے دل سے لیکن شاید وہ بددعا لگ گئی جس کا مجھے احساس بھی ہے اور بہت عذیتیں بھی میں نے اٹھائیں لیکن شاید یہ حد ہو گئی کہ مجھے اپنی ذات کی کوئی پرواہ نہیں لیکن میرے بزرگوں کے تعلق داروں کو رشتہ داروں کو لوگ جو ہماری بہت زیادہ عزت کرتے ہیں ان کو جو صدمہ ہوا انسان کے مخالف کی ہوتے ہیں انہیں اپنی جگہ میں خوشی ہوئی ہوں گی لیکن ایک تو وہ جو ان کو صدمہ ہوا میں اس پر بہت رنجیدہ ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ ان کے دلوں پر مرم رکھ سکوں اور جو اس وقت ہماری ملکی سلام تھی یا ہمارے ملکی وقار کو جو نقصان پہنچا میں اس پر اس کے اس کے لیے میں بہت زیادہ بہت زیادہ فکر مند بھی ہوں اور دکھ میں ہوں ہم نے نائنٹی فارٹی ایٹ میں اوڑی میں میرے دادا میرے چاچا میرے ساری فیملی نے اس عملین اس جہاد میں ایسا لیا ہمارے چچا جہان شاہ وہاں شہید ہوئے اللہ نے ہمیشہ عادت میں بھی ایسا دیا علاقے میں جو عزت وقار اور لوگ ہمارے برزرگوں کے دروازے کی مٹی کا سرمہ لگاتے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے آگئی تو میرے کسی گناہ میں میرے اللہ نے میرے ساری قوم اور سارے ملک کو شرمندہ کیا اس میں اللہ سے معافی مانتا ہوں میں نے اپنے طور پر کوتائی اس میں نہیں کی اس کو میں نے علیہ کر دیا علمہ کر دیا علودہ انٹرنیشنل سے تعلیم القرآن میں کرایا بہت اچھے نمبر اس میں لیے اکباب جو کر سکتا ہے شاید یہی کر سکتا ہے اور اتنے میراری اتنے اچھے اسلامی مدارس میں پڑھانا لیکن اس کے بدلے میں وہ ریندہ درگاہ ہو گئی اور وہ لوگ جنہوں نے اس کی تربیت کی ان کو جو صدمہ ہوا میں اس کی اس صدمے کو کسی طور پر بیلس نہیں کر سکتا جہاں سے لیکن ایک عالمہ فاضلہ تو بات تو بس پھر ایک ہی تھوڑی سی تسلیح ہوتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنے باپ کی ایک ہزار سالہ محنت کے برعکس کافر ہو گیا لوت علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہنے والوں میں ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت جن کے میں خیر رسول کی اس شان کو تو بیان کرنا مناسب نہیں سامجھ گا اس کے بیٹے کو سزا ہو گئی میں اپنے ملکی دوانین کے مطابق جو ہماری اسمبلیوں نے بنائے اس کا پابان دوں جو اللہ کا قانون ہے اس کا پابان دوں میرے پاس ان کی طرح اصلاح کا کوئی اختیار تو نہیں لیکن میرے اپنے بس میں جو اصلاح تھی ہم نے کوشش کیا ہم کوشش کر رہے ہیں انہوں نے تو اپنے بیٹے کو میں برباد دے دی شہادت پر لے گا میرے پاس تو کچھ اختیار اور تو نہیں ہے برحال میں اپنے ہمارے جو بہت اللہ کے ولی ہیں ہمارے جو چانے والے ہیں میں ان سے دعا کا ملتمیس ہوں کہ لو اسے خریم شاہ سے پھر فیضہ حسین بنائے اور میں اللہ کی رحمت سے ناومید بھی نہیں ہوں خدایت دینا ہے اس کا کام ہے بڑے بڑے لوگ ازمائش کے لیے دمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو پھر ادایت بھی پا لیتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں آپ دعا کریں اللہ میرے کامیابی دے اللہ سے ادایت دے اور اس کی وجہ سے جن لوگوں کی عزت پر عارف آیا ہم لوگ دشم نہیں کر سکتے ہیں لیکن کسی کی عزت نہیں اچھال سکتے ہیں ہم سب کچھ کرنا جانتے ہیں لیکن پوری زندگی کسی غریب کا میں نے دل نہیں دکھا ہے اور کبھی سوچا بھی نہیں کہ کسی کی عزت ہمارے کسی ایک لفظ سے بھی داغدار ہو تو سب ہم دیانا اللہ نے مجھ پر لائے کھلو جو دل میں درد لکھنے والے ہیں اب میں نے نماز میں بھی لے ٹھوکے رات کو نین نہیں آئی گھر میں بیماری ہے میرا بچے سو نہیں سکتے لیکن کیا کریں انسان ہے سب کچھ برداشت کرنا مڑتا ہے اگر آپ نے دعائیں کی تو اللہ ہمارے ملک کی بھی عزت رکھے گا اور ہمارے خاندان کی بھی عزت رکھے گا اور اللہ ہمیں مجھے قربانی دینے کی توفیق بھی دے گا اور اس کو اللہ قبول بھی فرمائے گا وہ بہت عزتوں والا اور بہت غیرت والا ہے اللہ ہمارے نصب کی عزت رکھے گا میں نے جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں یا کیا ہوں لیکن پھر بھی اگر کسی کے دل اظہر ہی ہوئی ہے میرے کسی عمل سے تو اللہ مجھے معافی دے اور وہ بھی مجھے معاف کرے اور یہ یعنی امشاہ کی وجہ سے جو سدمات ہو گئے اس میں اگر پھر بھی میری کوئی کمی ہے تو مجھے نشندی کریں میں جو تعلیم دلائی جو کچھ کیا اور اسلامی تعلیم دلائی شکر الحمدللہ شکر ہے کہیں کالج یونیسٹی میں نہیں پڑایا ورنہ میرے عزت دار بھائی کہتے کہ جی کم نے ان سے تعلیم غلط دلا دی باقی بھی جو کیا اور اس کے ساتھ بھی مجھ سے زیادتی کوئی جو ہوئی ہے اللہ معاف کرے میں ایک بار پھر اپنے خاندان کے چانے والوں سے جن کو بہت صدمہ ہے مجھے پتہ چلتا ہے لوگ بولتے تو نہیں ہیں سامنے اس دن مجھے دوست نے نکل کہا ہے کہ جی آپ کی عزت کی وجہ سے ہم آپ سے بات نہیں کرسکے لیکن ہم بیٹھ کر روٹی نہیں کہا سکتے اللہ ان کے دلوں پر مرم رکھے اللہ ان کے دلوں پر مرم رکھے اللہ ان کے دلوں پر مرم رکھے اللہ ان کے دلوں پر مرم رکھے